اس کے ہمارے تین اوبجیکٹیوز ہیں سب سے پہلا اوبجیکٹیو جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو کشمیر کاؤز ہے اس کو اپنی یوتھ میں الائف کریں ہماری جو یوتھ ہے وہ اس کو بھولے مت کہ کشمیر سولیٹریٹی دے آ رہے ہیں فیفت فیبریڈی کو اور ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ تقریباً دو سو دن ہو چکے ہیں آلموس ہونے والے ہیں جو کشمیر کے اندر کرفیو لگا ہوا ہے تو ایک تو اس کی کاؤز کو جاگر کرنے کا ہمارا پہلا اوبجیکٹیو ہے دوسرا اوبجیکٹیو ہمارا یہ ہے کہ ہم یوتھ کو انگیج کریں ایک پوزٹیو ایکٹیوٹی میں اور وہ پوزٹیو ایکٹیوٹی یہ ہے کہ ہم ان کو سائیکلنگ کی طرف لے کے آئیں جو انوائیمنٹل فرینڈلی انیشیٹیوز ہیں اس کے اوپر ہم سب مل کے کام کریں یہ ہمارا آج کا دوسرا اوبجیکٹیو ہے اور تیسرا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ اسلامباد کے اندر جتنی ہماری وولنٹیئر آرگنیزیشنز ہیں ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کریں جس میں وہ اکٹھے ہوں زلہی سزامیہ کے ساتھ آج بھی ہمارے ساتھ ایجنسی ٹوئنی وان والے ہیں ہوا ٹرسٹ والے ہیں ہمارے ساتھ اسلامباد کی وولنٹیئر ٹاکس فورس والے ہیں ہمارے ساتھ نیوز پوائنٹ والے ہیں ہمارے ساتھ تمام جو ہماری وولنٹیئر آرگنیزیشنز ہیں ہمارے ساتھ آج پاٹیسپیٹ کر رہے ہیں یہ سائیکلنگ کریں گی ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ زیرو پوائنٹ ہے اور زیرو پوائنٹ کو آپ کو بتا ہے کہ اس کی اکمپنی افادیت ہے یہاں سے یہ سیدھا جائیں گے فیصل مسجد میں اور سائیکلنگ بھی ہوگی ایجوائے بھی کریں گے شور بھی مچائیں گے اور کشمیر کی کاؤز کو آلائیو بھی کریں گے تو یہ تمام چیزیں آج ہم کر رہے ہیں تینکیو ویری مچ آپ لوگ سب آئیں اور آپ ہمارے ساتھ پاٹیسپیٹ کریں ہمارا آج جو اگلا ایوٹ ہے وہ بھی سب کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارا تھرڈ کو منڈے والے دن ڈھائی بجے ہم سائیکلنگ کے علاوہ ہم صرف ایک واک بھی کر رہے ہیں میراتھون ہوگی بسیکلی وہ ہماری سینٹورس کے سامنے سے ہم شروع کریں گے اور وہاں سے ہماری رننگ ہوگی تقریباً ڈھائی کلومیٹر کی وہ ڈریک ہے جس میں وہ لوگ جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے تو اس میں بھی سب کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ سب ہمارے ساتھ آئیں پاٹیسپیٹ کریں اور جو 5 فیبرری سے پہلے کی ہائپ ہے اس کو ہم کریئٹ کریں ڈیجی صاحب یہ بتائی گا کہ آپ نے ٹری پلانٹیشن کا آغاز کیا ہے دیو تنگ کہ وہ ایلڈی پلانٹ سے گھائے جائے لیکن جلدی گروہ کریں اس پر کتنا ایک ٹارگٹ آپ کریں ہمارا لاسٹنگ ہم نے دس لاک درخت لگائے تھے ہاؤزنگ سائنڈیز کے ساتھ مل کے اس دفعہ ہم بیس لاک درخت لگا رہے ہیں اور وہ بیس لاک درخت وہ ہی لگا رہے ہیں جو ہمیں لاسٹیر کے جو آڈیٹرز ہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اور جو انوائرمنٹ ونگ کے ایم سی آئی کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بتائے ہیں اور وہ درختوں کے نام ہیں جیکرانڈا ہے امرود ہے امالتس ہے پائن ہے چیڑ ہے اس طرح کے درخت ہیں اسلامباد کے اندر ہم جگلی توٹ جو ہے یا جو یوکلپٹس ہے یہ ہم نہیں لگا سکتے یہ پولن ایلرژی کو ہلا رہے ہیں لیکن فروٹ ٹریز ہم لگا سکتے ہیں وہ ہم لگا رہے ہیں سمجھ دیا کہ یہ جو انوائرمنٹل فرینڈی انوائرمنٹل ٹریز لگا رہے ہیں یا ویسے جس طرح پہلے ہوتا رہا نہیں نہیں صرف ایکسانی درخت لگا دیا جائے ہیں اپنے کمیشن کے چکر میں اسلامباد کے اندر دیکھیں آپ کو بتا ہے کہ نائنٹین سکٹیز اور سیونٹیز میں اسلامباد میں چائنہ سے سپیشیز امپورٹ کی گئی اور ان کو جہازوں کے ذریعے یہاں پر پھینکا گیا سیٹس کو اور بڑی میسیف فورسٹیشن ہوئی لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہاں پہ پولن ایلرژی پھیل گیا اس دفعہ ہم صرف وہ درخت لگا رہے ہیں جو لوکل سپیشیز ہیں یعنی کہ کوئی ایلین سپیشی نہیں ہوگی اس لیے جو میں نے آپ کو نام بتایا ہے جو کرانڈا ہے مالتس ہے ہم روز وغیرہے ہیں یہ سارے یہاں کے لوکل ہیں دوسرا کمیشن صاحب بتا گیا یہ جو لین پہلے بتائے بنائی گئی تھی یہاں پہ اسلامباد کے اندرش آرہ دستور پر بھی ابھی تاک روز میں اسی طرح رکافٹیں مجود ہیں اسے پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے کہ وہاں کس طرح پھر ریلی کو کس طرح سیکلو کس طرح پرموٹ کیا جائے دیکھیں سائیکلنگ کیا ہم نے روٹ بنوایا تھا موسیمل کارپریشن میں میر صاحب نے بنوایا تھا اور وہ پورا ایف سکس کے سامنے جاتا تھا ایکن میں اس کے کونسٹوشن ایو کے سامنے سمہا اس روٹ پہ سیکیورٹی کی وجہ سے کچھ ہرٹلز آگئے ہیں اس لیے تو ہم آج کا ایونٹ کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کے اندر کی پہلے والولا پیدا کریں جب لوگ آنا شروع کے دیکھیں جیسی سپلائے کریئیٹ ہوتی ہے جیسی ڈیمانڈ کریئیٹ ہوتی ہے سپلائے خود پہ خود آنا شروع جاتی ہے اسی پرنسپل پہ ہم کام کریں کہ لوگ اس کی طرف رجان کرنا شروع کریں انشاءاللہ راستے خود پہ خود کھلتے جائیں گے تینکیو تینکیو بیریمی